تو کیسے ہیں آپ لوگ اومنگ اسٹڈیو میں آپ لوگ سے آگئے تھے لاش کلاس میں ہوں لوگوں نے فرکشن کے بارے میں دیکھا فرکشن کیا چیز تھی فرکشن کس بلا کا نام تھا فرکشن کیا ہوتی تھی اور اس کے ڈیریکشن جب آدمی چل رہا تھا جب سائیکل سوار تھا جب پیڈلنگ ہو رہا تھا جب پیڈلنگ نہیں ہو رہا تھا ان سارے کیسے کو ہم نے لاش کلاس میں دیکھا تھا کہ تو یہ فرکشن کیسے لگیں گے ڈبا کا اوپر کیس کیا تھا جب آپ دول رہے تھے تب آپ کا کیس کیا تھا جب آپ کوشٹینڈ موشن میں تھے تب فرکشن کیسے کا دیریکشن کدھا اور زمین کا دیریکشن کدھا اور پھر جب آپ رک رہے تھے تب فرکشن کا دیریکشن کدھا ان سارے چیزوں کو ہم نے دیکھا لیکن کوشن ابھی باقی ہے کوشن لوگ جب ورک انرلی پاور پڑھیں گے اس کے بعد اور اس کے اور نیٹرنسلہ تینوں کے کوئسن ایک ساتھ کرنے والے ہیں آج سٹارٹ کرتے ہیں چلیں ورک انرڈی اور پاور کو تو دیکھو ورک کیا ہوتا ہے ورک میں ہم لوگ جب ورک نکالیں گے تو دو طریقے سے نکالیں گے کیسے ایک بتائیں گے ہم لوگ جو بکیس ہے بک والا طریقہ جو بک میں رکھا ہے جو ساری دنیا بتاتی ہے اور ایک اور طریقہ ہے جب میں اس کے کوئسن کریں گے ہم لوگ تو وہ ہے اپنا جوگار میٹر سے ہم لوگ اس سے کریں گے لیکن ایسے فورمال ہم لوگ اسے پہلے دیکھتے یہ ہوتا کیا چیز ہے میں نے کہا ورک جیسے ہی ورک بتایا تو آپ کے دیماغ میں چل رہا ہوگا ایف ایس کوش ٹیٹا یا پھر ایف ڈوٹ ایس پہلی چیز دوسری چیز یہ ایسی چل رہا ہوگا کیسے ہی ایک سکیلر کوئنٹیٹی ہے اس کیلر کوئنٹیٹی ہے اس کائلر کوئنٹیٹی ہے اس کیلر کوئنٹیٹی مطلب سر آپ نے بتایا تھا کہ جس کے اندر ڈائریکشن نہ ہو وہ صرف اس کے اندرницуڈ ہو مال ہو تو آپ اسکیلر بتایا تھا اور جس کے اندر direction بھی ہو اور منیٹیوڈ بھی ہو تو آپ نے ویکٹر بتایا تھا تو دیکھو بڑا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ورک جو سکیلر ہے یہ دو دو ویکٹر سے ملکر بنایا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ دو ویکٹر کا ڈوٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اسکیلر دیتا ہے اور دو ویکٹر کا کروز پروڈکٹ وہ ہے وہ آپ کو ویکٹر ہی دے گا مطلب آپ نے کہا سر یہ فورس ہے اور یہ فورس ہے ویکٹر ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈسپلیسمنٹ ہے اور یہ بھی ہے ویکٹر اور ان دونوں کا جو ڈوٹ ہے وہ آپ کو دے رہا ہے اسکیلر پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کو بریک کرو گے تو یہ ہو جائے گا ایف ایس کوسٹ ٹھیٹا جہاں سے آپ کا ورکہ نکل کر آیا ایف ایس کوسٹ ٹھیٹا اب یہ ورکہ کس کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اینگل پر ہے کتنا فورس لگا رہے ہو کسی کام کو کرتے وقت مالو ایک ڈبا ہے ٹیبل کو ہٹا رہا ہے تو اس ٹیبل پر آپ کتنا فورس لگا رہے ہو ٹھیک ہے پھر آپ نے وہ جو ٹیبل ہے وہ کتنا ڈسپلیسمنٹ ہوا وہ کیا ہے ایسا ہے اور کس انگل سے کتنا انگل سے آپ ہٹا رہے ہو آپ جیرو دیکری کے ساتھ ٹھیچے ہو 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 یا پھر آپ نائنٹی ڈیگری پر کھیچ رہے ہو یا پھر آپ 45 پہ ڈیگری پر کھیچ رہے ہو یہ اڈی سائیڈ کرے گا جیسے ہی ڈوٹ پروڈکٹ ہوا میں نے کیا کہا دو ویکٹر کا ڈوٹ پروڈکٹ اس کے لئے دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پر کہیں نظر آ جائے تو رس Gشن ہوتا ہے یعنی ویکٹر کا جو錢 کو ہوتا ہے وہ آپ کے دوسرے چیز یہ ہے یہ جو ہوتا ٹھیک ہے کیا یہ تو ہوتا ہے ڈیگری ہوتا ہے یہ کیسے پہلی بے گا کیا یہ ہوتا ہی ڈیگری ہوتا ہے اُسے ب اور یہ یہ سر یہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو ہم دیکھتے سے ہمارو یہ ایک آپ کے پاس باکس ہے یہ باکس ہے اور یہ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اس باکس کو آپ نے ایک فورس سے کھینچا یہاں پر آپ نے ایک فورس ہے اس سے آپ کیا کر رہو کھینچ رہے ہو اور یہ کتنا ہے مال لو تو ایس ڈسپلیسمنٹ تک گیا کتنا گیا ایس ڈسپلیسمنٹ تک گیا کس اینگل کے ساتھ تو یہ آپ نے اینگل بنایا ٹھیٹا یہ ٹیبل ہے اس کو ہر سے کھینچ رہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ڈسپلیس ہوگا وہ کتنا ہوا وہ مال لو ایس ہے اس کے ساتھ اس ایس نے کتنا اینگل بنایا تو ٹھیٹا اینگل بنایا اوکے تو اس کیس میں جو ورک ہوگا ورک ہوگا وہ ورک آپ کا پوزیٹیو ہوگا مطلب ابھی دیکھتے ہیں ایک اور کیس ہے وہ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے باکس اور کیا ہوا یہ تو اوپر ایف لگ رہا ہے کوئی ایف فورس لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور ڈسپلیسمنٹ ادھار ہو رہا ہے تو یہ تو دائر ہے کہ فورس اگر اس کے پرپینڈکولر لگے گا تو یہ اس فورس کی وجہ سے تو یہ ڈسپلیس ہو دی رہا ہے طرف چندوں کوئی ا پر پروس کوئی واقام ہو سکتا کچھ اور لگ رہا ہے لیکن ہی ڈسپلیس نہیں ہو رہا ہے مان لیکن یہ ڈسپلیس ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہی tua رسے کی وجہ سے نہیں کوئی اور ڈجن کی وجہ سے اوکے تو یہ ڈسپلیس میں ڈسپلیس کیتنا وہ heiß ہوا تو اس کیس میں آپ اگر وہر کریں نکkes تو کار جائے گا آپ پر جیرو اوکے ایک اور کیس ہے وہ کیس یہ ہے کہ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے کوئی فورس کوئی ٹیبل یہ باکس ہے یہ باکس ادھر جا رہا آگے کیا اور جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ فورس ایک ادھر لگا رہا ہے آپ اس کا مطلب ہے کہ اس ڈبے کو آگے سے جانے کی روکنے کی کوشش کر رہا ہے یہ فورس جب یہ فورس روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کیس میں یہاں آنے پر جو انگل بنے گا مانگو ڈھٹا ٹھیک ہے تو یہ اوالا جو جب بھی یہ ٹھیٹا لیس دن نائنٹی ڈگری ہو تو یہ اس کیس میں جو ورک بنے گا یہ ورک آپ کا پولیٹیو ہوگا پہلی چیز دوسری چیز دوسری چیز پہلا تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹھیٹا برابر ہوگا نائنٹی ڈگری کے ہوگا ڈیور ایک اپس کوش x ڈیور ڈیور تیسرا کیس یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹھیٹا برے کھلیٹر دن ہوگا نائنٹی ڈگری کے جو ہوگا ہوگا نیگیٹیو یہ تین کیس آپ کے سامنے آیا اور یہ تینوں کے تینوں کیس examination کے اندر آپ کا پوچھا ہوا ہے ٹھیک ہے تینوں کے پوچھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی example دے دیا مان لو اس طرح کا بنا دیا یہ آپ کا دھرتی ہے یہ سورج ہے اس سورج کے چار اور یہ دھرتی بھوم رہی ہے تو اس پوزیشن پر بتاؤ کہ کیا ہے تو اس طرح کیسے نکالتے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے ملا کر ہم لوگ یہ سمجھا ہے یہ جو ورک ہے ایک سکیلر کو انٹیٹی ہے اور یہ ورک بھی ہو سکتا ہے نیگیٹی بھی ہو سکتا ہے جی رو بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے اس طرح سے یہاں پر کیا ہے کہ اس فورس نے اس ڈبے کو کھینچ رہا ہے یہاں پر کیا ہے کہ اس فورس کو یہ ڈبا سے کوئی مطلب نہیں بس فورس لگا رہا ہے آگے پیچھے کیوں بڑا یہ یہ responsible نہیں ہے یہاں پر کیا ہے یہ ڈبا جب آگے جا رہا تھا تو یہ فورس اس کو پیچھے کی اور کھیچ رہا تھا مطلب نیگیٹی بھورک کر رہا تھا یہ تو وہ کتابی طریقہ کہ ہم لوگ کتاب میں اس طرح سے دیا جاتا ہے سارے دنیا اسے ایسے ہی بتاتے ہیں اور لیکن ہم لوگ اس کو ایسے نہیں کرنا والے ہم لوگ جوارو میٹھرڈ استعمال کریں گے کیسے تو دیکھو ایک پوائنٹ لکھ لو ایک پوائنٹ لکھو کی اوبجیکٹ کی سپیڈ اوبجیکٹ کی سپیڈ اگر انکریز ہو رہی ہو ہو تو ورک جو ہوگا وہ ہوگا پوزیٹیو ٹھیک ہے دوسرا اگر سپیڈ کس کا اوبجیکٹ کا پورانے لکھ رہا ہوں اگر سپیڈ سیم ہو تو ورک جو ہوگا وہ ہوگا دیو ٹھیک ہے تیسرا اگر سپیڈ سپیڈ گھٹ رہی ہو یا ڈکریز ہو رہی ہو گھٹ رہی ہو تو ورک جو ہوگا وہ ہوگا نیگیٹیو بس ان تینوں پوائنٹ کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور اسی کے بیس پر ہم لوگ سارے پوزیسن کرنے والے ہیں سپیڈ بڑھ رہی ہے تو ورک ہوگا پوزیٹیو ٹھیک ہے اگر سپیڈ سپیڈ ہے سیم ہے تو ورک ہوگا جیڑ ہو اگر سپیڈ اگر گھٹ رہی ہو تو ورک ہوگا نیگیٹیو اب دکھو اس کو ہم لوگ اگزامپل کے ثلو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تین چیز بتایا ایک اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنا اگزامپل ہے یہ ایک ہے یہ ہے آپ کا سورج سورج اور اس کے چاروں اور ایسے الپٹیکل ہوتا دھرتی تو اس کے چاروں اور دھرتی ایسے ایسے بھوم رہی ہے ایسے ایسے بھوم رہی ہے اوکے یہ پوائنٹ آپ کا a یہ پوائنٹ کہیں پر ہے b اور یہ پوائنٹ ہے آپ کا c اور یہاں پر کہیں پر پوائنٹ ہے آپ کا d اب دیکھو ورک کس کس پوزشن پر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ڈیو ورک a to b a to b a to b kya ہوگا positive ہوگا negative ہوگا آپ کو بتانا ہے work b to c b to c kya ہوگا آپ کو بتانا ہے work c to d c to d c to d kya ہوگا kya ڈیو ورک d to a kya ہوگا ایسے ہی آپ کو بتانا ہے work a to a kya ہوگا ایسے ہی بتانا ہے work a to a kya ہوگا kya ہوگا ڈیو ورک سر اسپیڈ اپجیکٹ کی اسپیڈ اگر بڑھ رہی ہو تو ورک ہوگا پوزیٹیو اپجیکٹ کی اسپیڈ اگر سیم ہو تو ورک ہوگا جیرو اپجیکٹ کی اسپیڈ اگر گھٹ رہی ہو تو ورک ہوگا نیگیٹیو یہ تیل کنسپٹ ہے آپ کے پاس اب دیکھو یہ سورج ہے یہ دھرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اس جگہ پر پر یہاں پر جو ہے دھرتی کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی سرگولر موشن میں اور یہاں پر جو پوزیشن ہوتا ہے یہاں پر دھرتی کی اسپیڈ کم ہوتی ہے ہم نے ایکسپلین کیا تھا اگر ڈاؤر ہو تو آپ لیکچر دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر جب جب یہ سورج یہاں پر آتا ہے دھرتی کے پاس آتا ہے جب تب دھرتی اسپیڈ پر آتا ہے تو دھرتی کی جو سپیڈ ہے اب اب یہ کیا ہے دور جا رہا ہے تو دور جا رہا ہے مطلب اسپیڈ اس کی گھٹ رہی ہے پاس آئے گا اسپیڈ بڑھے گا دور جائے گا اسپیڈ گھٹے گا یہاں پر یہ دور جا رہا ہے تو اس کے سپیڈ گھٹ رہی ہے جب سپیڈ گھٹ رہی ہے تو ورک کیا ہوگا نیگیٹیو ہوگا میں نے کیا کہا سپیڈ اگر گھٹے گی تو ورک ہوگا نیگیٹیو دوسری چیز بی ٹو سی یہ بھی یہاں پر بھی نیگیٹیو ہوگا تیسری چیز سی ٹو ڈ اب جب یہ بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر میکسیمم سب سے کم تھا اس کی سپیڈ اب جب جب یہ ہی دارٹ از کس doll Peep بڑھے گی توгеورک ہوں گsawاب پونٹی شرک پرinho والیٹیو ٹھیک ہے دی ٹو ڈ例えば 0 وارچ ہوگا پوڑیٹیو تیسری چیز ہے ہے کہ جب یہ والا پوزیشن سے چلنا ہے سٹار کیا تھا اور واپس گھون کر یہ یہیں پر آیا تو یہ بتاؤ کہ یہاں پر ورک کیا ہوگا پوزیٹیو ہوگا نیگٹیو ہوگا یا جیرو ہوگا تو آپ نے کہا اس طرح یہاں پر ورک ہے جیرو ہوگا اور جب اس کے ایکسپلانیشن دینے لگو گئے تو زیادہ تر جو ٹیچر ہوتے ہیں جو بھی کلاسز میں بتایا جاتا ہے لوگر کلاسز میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ورک کا فرمولہ ہوتا ہے ایف ایس ٹھیک ہے تو اس ٹھیٹا ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایس جو ہوتا ہے جو جو ہے یہیں سے چلنا سٹار کیا تھا واپس یہیں پر آیا اسی لیے ورک ہو جائے گا جیرو ٹھیک ہے یہ یہاں پر تو ہے یہ کنسپٹ گلت ہے لیکن یہاں پر بس اتفاقاً آپ کو یہ ریزرٹ دے رہا ہے لیکن یہ کنسپٹ کیسے گلت ہے ابھی ہم لوگ دیکھیں گے پھل حال کیا ہے ورک ایٹو ایک جیرو ہے لیکن اس کا یہ کنسپٹ نہیں ہے وہ جیرو ہونے کے لیے یہ چیز یہ والا جو ڈسپلیسمنٹ جیرو کے لیے یہ والا اس کا کنسپٹ نہیں ہے بلکہ اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے چلنا چلنا شروع کیا تھا یہاں تک پہنچا تو آدھا دسٹنس اس کا گھٹا سپیڈ اور آدھا اور آدھا اس کا دسٹنس اسپیڈ بڑھا اور دونوں گھٹنا اور بڑھنا پوزیٹیو نگٹیو مل کر جیرو کیا اسی لیے والا کے جیرو ہوا یہ صحیح نہیں ہے اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ بتاؤ مجھے تو یہاں کے لیے کیسے نکالو گے یہاں کے لیے کیسے نکالو گے یہاں کے لیے کیسے نکالو گے تو وہاں پر آپ فض جاؤ گے تو پل ملا کر یہ ہے کہ ٹھیک اگر آ رہا ہے تو کوئی نہیں لیکن یہ ایک کل کنسپٹ نہیں ہے ایک کل کنسپٹ آپ کا یہ ہے کہ آدھا اسپیڈ اس کا بڑھا اور جب پوزیٹیو نگٹیو مل کر یہ پوڑا آپ کو دے دیا ڈیرو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کوشن میں کوشن تھا یہاں پر ایسے سی کا کوشن تھا اور اس کے اوپر بہت سارا کوشن جب آپ بنا ہوگے تو دیکھنا وہاں پر ہر سال آپ کو ایک کوشن ملے گا اور اگر آپ یہ فرمولا لگاتے تو آپ انگل دھونے میں ہی پریشان ہو جاتے اس انگل پر بتاؤ اس انگل پر بتاؤ اس انگل پر بتاؤ تو آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں نا فور سے پتانا ہے پتا تو یہ طریقہ ہے جو کہ آسانی سے دیکھ کر ہم لوگ پہچان جاتے ہیں کہ کس کا اور کس کا بڑھا ہے یہ ایک اگزامپل ہوا ہم لوگ دیکھتے ہیں سپرینگ ہے ٹھیک ہے یہ تیلے اگزامپل آپ کے اگزامنیشن کرندر آیا ہوا تھا نیش اگزامپل ہے نیش اگزامپل ایک سپرینگ ہے اور اس پرینگ یہ اس پرینگ چھتے اوپر لٹکا ہوا ہے اور یہ باکس ہے جب آپ نے اسے کھیچا تو یہ آیا کچھ یہاں تک تو کچھ یہاں تک آیا اور جب اس نے واپس آپ نے چھوڑا تو یہ واپس پر آنا چاہے گا اور جس کی وجہ سے کچھ یہاں پر اس یہاں تک ڈسٹینس نے کور کیا تو یہ وہاں پوزیشن جو ہوتا ہے اس کو بلا جاتا ہے مین پوزیشن یہاں پر یہ واپس آنا چاہتا ہے اس ٹیبل ہونا چاہتا ہے یہاں سے یہاں تک کی جو ڈسٹینس ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایمپلیٹیوڈ اے سے ڈنوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سے کوئشن یہ ہے کہ یہ بتاؤ یہ مالو ہے اے مالو یہ ہے بی اور یہ پوزیشن ہے آپ کا سی تو اب یہ بتاؤ کہ کہاں پر ورک زیادہ ہوگا اے پر سی پر یا بی پر مطلب ورک اے ٹو بی جانے میں ورک اے ٹو بی میں آپ کو بتانا ہے کیسا ورک ہوگا ورک اے ٹو سی میں بتانا ہے آپ کو کیسا ورک ہوگا اور ورک بی ہو گیا اے ٹو سی اب بی ٹو سی میں بتانا ہے کیسا ہوگا اور اس طرح سے آپ اے پر اگر سمجھ جاؤ گے کنسپ اس طرح سے آپ خود یہاں سے یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بس کونسا گھٹ رہا ہے کونسا بڑھ رہا ہے باقی سارا چیز آپ کے اوپر ہے جہاں گھٹ رہا ہے وہاں نیگٹیو جہاں بڑھ رہا ہے وہاں پوزیٹیو جہاں سپیٹ سیم ہے تو وہاں دیرو کر دیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ پوزیشن جب یہاں پر ہے جب یہاں پر ہے اے سے بی جا رہا ہے تو اس کا جو سپیڈ ہے وہ گھٹ رہا ہے ٹھیک ہے جب اس کا سپیڈ گھٹے گا اے ٹو بی میں تو ہو جائے گا نیگٹیو اور جب یہ بی ٹو اے میں آئے گا تو اس کی سپیڈ بڑھے گا یہاں یہ اپنی پوزیشن پر تیزی کے ساتھ آنا چاہے گا تو بی ٹو اے بی ٹو اے تو اس کی سپیڈ ہوگی وہ بڑھے گی پوزیٹیو ہوگی اوکے اب دیکھو اے ٹو سی اے ٹو سی سی یہاں پر ہے یہاں پر ہے تو اے سے سی کی طرف جب جب جائے گا تو اس کی اس کی گھٹے گی تو اے ٹو سی ہو جائے گا اس کی سپیڈ نیگٹیو ٹھیک اب بی ٹو سی بی ٹو سی تو اب دیکھو یہاں پر کیا ہوگا بی یہاں پر ہے سی یہاں پر ہے تو یہ تیزی کے ساتھ بی سے سی کے اوپر آنا چاہے گا مطلب بی سب سے کم اس کا سپیڈ کہاں ہوگا اے پر ہوگا اے بی پر ہوگا سب سے کم اس کا سپیڈ سی پر ہوگا یا بی پر ہوگا لیکن جب جب یہ ایک ہی طرف آنا چاہے گا تو اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی ٹیک ہے تو اس طرح سے آپ بتاؤ گے کہ یہ ایسی لکھا گیا تو کل ملا کر کہنا کہنے والی بات یہ تھی کہ جب آپ اس کی سپیڈ کو دیکھیں گے گھٹ رہا ہوگا یا بڑھ رہا ہوگا یہ سپیڈ رہی ہے اس کو نیچے ٹھیک ہوگے تو واپس ہی اپنے پوزیشن پر آنا چاہے گا مطلب واپسی کے ٹائم اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی یہاں پر بھی واپسی کے ٹائم اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور جب یہ نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی کل ملا کر یہ کہنا چاہ رہا تھا اور ورک اگر اس کے اندر پوچھے تو اس طرح بتائیں گے کب پوزیٹیو ہوگا کب نیگیٹیو ہوگا ایک اور اس کا ایکزامپل دیکھتے ہیں اس کا ایک اور ایکزامپل دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک فٹوال رکھا ہوا ہے آپ نے ایک لات مارا کیک مارا اس فٹوال پر یہ فٹوال ایسے کر کے اس طرح زمین پر آگیا ہے پر ایک ہم نے دیکھا تھا تیسرا ایکزامپل ہے اس طرح یہ آگر زمین پر آگر گرا تو کہیں نہ کہیں یہ فٹوال یہاں پر بھی ہوگا پھر کبھی نہ کبھی یہ فٹوال واپس زمین پر بھی آیا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں سے جس سپیڈ کے ساتھ جتنا دوری پر جائے گا اتنا ہی دوری پر اتنا ہی ڈسٹینس پر اس کی سپیڈ برابر ہوگی یہ میں نہیں پتہ ہے تلاشت کلاس میں لاشتے لاشت کلاس میں تو دیکھو یہ آپ نے فٹوال مارا اور آپ سے پوچھا کہ یہ پوچھا یہ ہے بی یہ ہے سی اور آپ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اے سے بی میں ورک کیسا ہوگا پوزیٹی ہوگا نیگٹیو بی سے سی میں ورک پوزیٹیو ہوگا یا نیگٹیو اور اے سے سی میں ورک ہوگا پوزیٹیو یا نیگٹیو یہ تیروں چیزیں آپ کو بتانا ہے تو دیکھو اے ورک آپ بتاؤ اے سے بی میں کیا ہوگا اے ورک بیٹ سے سی میں کیا ہوگا اے سے بی جب 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 جائے گا تو اس کی سپیڈ گھٹے گی جب اس کی سپیڈ گھٹے گی تو ورک ہوگا نیگٹیو دوسرا جب بی سے سی میں جائیں گے تو اس کی سپیڈ بڑھے گی جب اس کی سپیڈ بڑھے گی تو ورک ہوگا پوزیٹیو اور جب یہ پتھر اسی یہاں پر فوٹبول یہاں پر زمین بڑھے گا تو اس کی سپیڈ بڑھے اس کا جو ورک ہوگا وہ ہوگا جی رو تو کل ملا کر یہ تین پوائنٹ تھا ان تین پوائنٹ پر سارے کوششن بن رہے تھے اور یہ ساری کوششن کسی نے کسی اگزامنیشن کے اندر پوچھا ہوا ہے تو کل ملا کر آپ یہ بتاؤ گے کہ وہ ابجیکٹ کی سپیڈ دیکھ لو چیک کر لو پتا کر لو آپ یہ بتاؤ لوگوں کی ورکہ پوزیٹیو ہوگا یا نیگٹیو ہوگا یہاں سے اس طرح کے کوششن بنتے ہیں اور بات یہ جو فرمولا تھا اگر نمریکل بہت کم رہتے ہیں یہاں سے زیادہ بنتے نہیں ہیں آسان سے بنتے رہے اور اگر آپ سے دے دیا گیا تو آپ یہ فرمولا لگا دو گے کون سا کور کے برابر دیکھ لوگیں انگل کیا ہے دیکھ لوگیں ڈسپلیسمنٹ کیا ہے اور آپ اس کو آسانی سے نکال سکتے ہو تو دیکھیں گے کس طرح سے کتنا آسانی آسان کوششن یہاں سے پوچھا جاتا ہے اگلا دیکھو تو یہ تھا ورک ورک ہم نے دیکھ لیا ہے کس طرح سے پوچھا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں انرجی انرجی کیا چیز ہوتی ہے کس بلا کا نام ہے تو انرجی موٹے موٹے طور پر ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ جو ورک کرا دے اسے ہم لوگ انرجی بولتے ہیں جو ورک کرا دے اسے ہم لوگ انرجی بولتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنا ورک کرا رہے ہو آپ کو آپ جتنا انرجی دے رہے ہو ورک ہوتا ہی آپ کو ملے ایسا نہیں ہوتا ہے تو انرجی کے اندر انرجی کی ٹائپس ہے یہ تیسیدئن quyان ft انرجی کو دیکھیں گے انر نہیں انرجی 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 انرشی انرجی ہے سب کو ہم لوگ جلدی دیکھ لیں گے پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ mechanical energy کو mechanical energy ہم بسکلی اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے potential energy آپ نے پڑھا ہوگا پچپر میں بھی کی potential energy plus kinetic energy گتیر ارجہ بلت استتیر ارجہ وہ دونوں مل کر بناتا ہے آپ کو جب بھی کوئی چیز یا تو بھاگنا چاہتی ہو یا گھومنا چاہتے ہیں اسے ہم لوگ potential energy کہتے ہیں جب بھی کوئی چیز یا تو بھاگنا چاہتی ہو یا گھومنا چاہتی ہو اسے ہم لوگ potential energy کہتے ہیں جیسے کہ فین ہے آپ نے جیسے آپ کیا کرو فین کو پکڑ کر رکھو ٹھیک ہے اور آپ switch on کر دو یہ فین گھومنا چاہے گا تو اب گھوم نہیں رہا ہے لیکن چاہ رہا ہے گھومنا تو یہ کیا ہے potential energy ہے ٹھیک ہے اسی طرح کیا ہے آپ یہاں پر ایک کوئی بھی یہ لے لو ٹھیک ہے پروٹون لے لو اور ایک اور پروٹون یہاں پر اٹھلو دونوں پروٹیٹیو ہے تو دوسرے کو replace کرے گا جب replace کرے گا تو کیا مولتا ہے اس کو attract نہیں کرے گا ٹھیک ہے جب attract نہیں کرے کیا مطلب دوسرے کو دور بھگائے گا جب دونوں کو reflect کرے گا جب reflect کرے گا تو آپ کیا کرو اس والے پروٹون کو پکڑ کے رکھو ہو اس طرح تو یہ کیا کرے گا یہ آپ سے اس کی جو tendency ہوگی یہ tendency دور بھاگنے کی ہوگی تو یہ جو tendency پیدا ہو رہی ہے اسے بولتے ہیں ہم لوگ potential energy کل ملا کر وہ وستو جو یا تو بھاگنا چاہ رہی ہو یا گھومنا چاہ رہی ہو اسے کہتے ہیں ہم لوگ potential energy پنکھا کا میں نے ایکزام پل دیا اسی طرح میں نے اس طرح پروٹون کا ایکزام پل دیا اور اسی طرح ہم لوگ اس پرین کو کیا ہے پکڑ کے آپ نے نیچے کھینچ کے رکھا ہے چھت پر لٹا ہے اور اس کو کھینچ کے رکھا تو یہ اس پرین کے ہیں واپس اپنا مین پوزیشن پر آنا چاہ رہا ہے لیکن کیا ہے یہ مجبور ہے تو یہ مجبوری کی حالت میں جو آنے کی tendency ہے جسے ہم لوگ potential energy بولتے ہیں تو کل ملا کر دیکھو potential energy کتنا ٹائپ کے ہیں تو ہوتے یہ تو بہت سارے ٹائپ ہے لیکن ہم لوگ تین ٹائپ پڑھنے والے یہاں پر کون کون سا پہلا ہے گرے رویٹیشنل potential energy gravitational potential energy دوسرا دوسرا ہے electrostatic potential energy electrostatic potential energy اور تیسرا جو ہے وہ ہے آپ کا کونسا spring potential energy potential energy potential energy potential energy میں یہ تین چیز پڑھنا ہے پہلا جسے کہ gravitation میں نے کہا کہ پہلا کہ potential energy فرمولا کیا ہے تو موٹے موٹے طور پر ہم لوگوں ابھی تک یہی پڑھا MGH یہ ہوتا ہے potential energy فرمولا لیکن یہ فرمولا تب ہے جب یہ چھوٹے سی ہائٹ ہے ہائٹ کم کم ہائٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ چھت پر چلے وہاں سے اپنے کا potential energy فرمولا سے نکال سکتے ہو لیکن جب زیادہ دور ہی دے دیں مطلب بہت دور آپ کو ایک ہزار kilometer ہم کو potential energy نکالنا ہے آپ نے ایک ایٹ لیا اور اس ایٹ کو آپ نے ہلیکاپٹر پھردار پہ پھر گیا اور یہاں پھر کسی اور چیز کے ایٹ کو پکڑ کر رکھا اور کہا کہ اب اس ایٹ کا potential energy نکالو تب جو potential energy کا فرمولا ہوتا ہے وہ فرمولا یہاں سے بنتا ہے potential energy کا فرمولا ہوتا مینس g m by r یہ فرمولا نکل کر آیا ٹھیک ہے مینس g m by r ٹھیک ہے کیسے کہتے ہیں جو گریوٹیشن کی وجہ سے بنتی ہے ملتی ہے اسے ہم لوگ گریوٹیشنل پوٹینسل انرڈی کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ تو ہے آپ کا ارث کا ماس یہ کیا ہے یہ اسی ایٹ کا ماس جس ایٹ کو یا جس چیز کو جس اوبجیکٹ کو آپ یہ کر رہے ہو پوٹینسل انرڈی نکالنا چاہ رہے ہو اس کا یہ ماس یہ یہ آپ کتنا دوری پر لے کر گئے وہ ارث کی سینٹر سے تو آپ کو یہ دیشٹن سے بتائے گا تو کل ملا کر گریوٹیشنل پوٹینسل انرڈی کا یہ فرمولہ ہوتا ہے جب ہائٹ بہت زیادہ کی بات کرے ہزار ہزار کلومیٹر کی بات ہو رہی ہو تب جو پوٹینسل انرڈی نکلے گا وہ اس فرمولی سے بنے گا لیکن اگر تھوڑا وہ تھوڑا وہ ہائٹ کی بات ہو رہا ہو نورمال ہائٹ کی بات ہو رہی ہو 10 میٹر 20 میٹر 50 میٹر 100 میٹر تو اس طرح کی میٹر اس طرح کے ہائٹ کیلئے ہم لوگ جو پوٹینسل انرڈی ڈیوز کرتے ہو ہوتا ہے آپ کا ڈی ایج پہلی کی دوسرا ہے آپ تک سپریگ پوٹینسل انرڈی یہ کیا ہوتی ہے دوسری الکٹرو اسٹیٹک پوٹینسل انرڈی یہ کیا ہوتا ہے مٹی ہے الکٹرو اسٹیٹک پوٹینسل انرڈی یہ کیا ہوتا ہے یہ دیبا میں نے کہا کہ یہاں پر کوئی پوزیٹیو چارز ہے یہاں پر بھی پوزیٹیو چارز ہے یہ کیا کرے گا آپ میں نے اس کو پکڑ کر رکھا تو اس سیچویشن میں اس کو فکس کر دیا اس سیچویشن میں اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یا پھر کیا ہے ایک اور چارز رکھا نیگیٹیو چارز یہاں پر اس سیچویشن میں کیا ہوگا یہ اس کو اٹریکٹ کرے گا جب یہ اٹریکٹ دولو ہی سیچویشن میں یہاں پر گریوٹینسل انرڈی انرڈی ہوگا تو اس سیچویشن میں جو اس کا فرمولا بنتا ہے وہ پوٹینسل انرڈی ہوتا ہے کتنا کیوں 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 اپن آر ٹھیک ہے یہ کیوں کیا ہے کسی ایک چارز لے لو یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا چارز لے لو یا یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان دونوں کی بیچ کی جو دوری ہے وہ آپ کا یہ ہے اور یہ یہ توہر پوشٹنٹر میں اس کا بھی ردیا ہوا رہے گا ٹھیک ہے یہ ہوا آپ کا الکٹو اسٹرپک پوٹینسل انرڈی تیسرا جو یہ ہے سپرینگ پوٹینسل انرڈی ہوتی ہے تو سپرینگ پوٹینسل انرڈی مطلب آپ گئے چھت پر چھت پر ایک سپرینگ کو ٹانگ دیا اور اس کے ساتھ میں ایک باکس کو لگا دیا آپ نے کیا کیا اس سپرینگ کو پکڑ کے رکھا یہاں اس سپرینگ کو پکڑ کے رکھا نیچے اب کیا کرے گا یہ جو ڈبا ہے یہ ڈبا اوپر کی اور جانے کی کوشش کرے گا لیکن کیا ہے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو آپ نہیں چھوڑ رہے ہو تو اس کے اندر ایک تینڈنسی پیدا ہو رہی ہے جو اوپر کی اور بھاگنا چاہ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایک پوٹینسل انرڈی جنریٹ ہوتی ہے اور اس پوٹینسل انرڈی جو سپرینگ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اس کا جو فرمولا ہے آپ کے ایکس سکوار ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کونسٹینٹ ہے اس پرینگ کونسٹینٹ یہ بھی کونسٹینٹ تو پوٹینسل انرڈی جو ہوتا ہے وہ ڈائیٹلی پروپورسنل ہوتا ہے ایکس سکوار کے ایکس مطلب یہ کتنا نیچے گیا واپس جب اس کو چھوڑیں گے تو واپس کتنا اوپر جائے گا اسے مین پوزیشن سے اسے ہم لوگوں ایکس کو کتنا نیچے گیا کتنا اوپریہ تو اگر میں کہوں کی بتاؤ مجھے میکسیموم پوٹینسل انرڈی کہاں پر ملے گا تو آپ بولو گے یا تو اے پر یا پھر ملے گا بی پر سی پر سب سے کم اے پر اور بی پر سب سے زیادہ میکسیموم پوٹینسل انرڈی اس پرینگ کا جو پوٹینسل انرڈی ہے وہ اس پوزیشن پر اور اس پوزیشن پر زیادہ ملے گا سمجھ میں اس کے علاوہ یہ تو تھا شخص و روشنسل انرڈی اس منتناقنا چیز پڑی گا ہم نے اس کے بعد فضیر طرح نوت میں کہتے ہیں کنے کو کیابیٹک نربان بڑی رہے جو واستین ہو جو آپ جات پاکتہ پہلے سے ہی مووینڈگ میں日本 جو واستخدا جو احسن شنبلوں کی منہوzessے ہم لوگٹینڈگی بولتا ہے اور اس فرمولا کو آپ بہت دنوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہو میں بہت کلاس میں اس فرمولے پر ذکر کیا تھا میں نے کہ آپ ایم بی اسکوار یہاں ہوتا ہے کینٹک انرڈی اس کے یونٹ ہوتی ہے جول ٹھیک ہے اس کا ایک اور فرمولا بنتا ہے کینٹک انرڈی کا یہ کیا تھا یہ تھا جیسے کہ میں یہاں پر کھڑا میں چل رہا ہوں میں چلتے 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 یہاں پر آگیا تو میرے جو یینری رہا ہے تو اس time کیا پھانکھا کنکڑ دیکھا ہے روٹیٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر روٹیشنل کینیٹک انرڈی ڈیلپ ہوگی تو وہ جو روٹیشنل کینیٹک انرڈی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ایسا یاد نہیں ہے لیکن یہ یاد کرنا نہیں ہے لیکن پھر بھی لکھ لو ہاف آئی اومیگا آئی سکوار اس کا اندر پوچھا نہیں جاتا ہے آپ کے ایزامنیشن کے اندر پھر بھی لکھ لو تو اب دیکھو کیا ہے اس کا ایکزامپل دیکھو سورج کے چاروں اور سورج کے چاروں اور جو چیز کو اچھا کہ اتاد اس کا ایکزامپل ہو جائے گا اورسو وجب變چ 4 اور چیز اپنی جورد bought جھا آٹ سیکھوں حضور پہ اٹھے واستود کی اور دور جاتا ہے دوسرا چیز ہے یہ ہے یہ گاری компل کیا کرے گا اس سے داری پہ دو ٹائر لگے ہوئے ہیں تو یہ ٹائر کیا کرے گا گھومے گا آگے جانے کے لئے جب یہ گھومے گا کیونکہ ٹائر گھوم بھی رہا ہے اور آگے بھی جا رہا ہے تو اس کے اندر دونوں ہی ہوں گی روٹیشنل بھی ہوگا اور ٹرانسلیسن یعنی لینیر بھی ہوگا تو لینیر اور روٹیشنل دونوں کا ایکزامپل ہے آپ کو یہ گاری چلتے ہی بھی گاری جو ہوتی ہے اس کے ٹائٹ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کے ٹائٹ آگے بھی جا رہے ہوتے ہیں اس کا یہ اگزاپن بدائے گا